تحریک لبائک پاکستان کے ساتھ آمن معاہدہ کیے جانے کے بعد اب حکومتی ذرائع کے جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے قلعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ حکومت کے خفیہ مذاکرات کے نتائج سامنے آ گئے ہیں اور پہلے مرحلے میں فریقین کے مابین ایک عارضی جنگ بندی کا معاہدہ تیپ آ گیا ہے جس کی تفصیلات ابھی خفیہ رکھی جا رہی ہیں باخبر حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں تقریباً دو دہائیوں سے جاری اسکلت پسندی کے خاتمے کی غرض سے ایک وسیط اور امن معاہدے کے لیے قلعدم تحریک طالبان کے ساتھ ایک عارضی مفاہمت ہو گئی ہے ذرائع نے بتایا کہ حکومت اور تحریک طالبان کے نمائندوں کے مابین افغانستان کے جنوب مغربی صوبے خوص میں تقریباً دو ہفتوں سے باتشیت جاری تھی جس کا نتیجہ ایک عارضی مفاہمت کی صورت میں نکلا ہے اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پاکستان کی حراست میں موجود کتنے عسکریت پسندوں کو رہا کر دیا جائے گا البتہ ذرائع کا کہنا تھا کہ ان کی تعداد دو درجل سے زیادہ نہیں اور جب زیر حراست افراد رہا ہو جائیں گے تو دونوں جانب سے باقاعدہ جنگ بندی عمل میں آ جائے گی تاہم ابھی تک باقاعدہ طور پر نہ تو حکومت پاکستان اور نہ ہی تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے اس معاہدے کی تصدیق کی گئی ہے اور دونوں جانب سے مکمل خاموشی ہے اس لاران تحریک طالبان کی دہشت گردانہ کاروائیاں جاری ہیں اور بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے حکومت اور طالبان کے مابین تہپانے والے خفیہ معاہدے کے حوارے سے گفتگو کرتے ہوئے ذرائع کا کہنا تھا کہ عارضی طور پر ہونے والی ایک ماہ کی جنگ بندی میں توسیع اس بات پر منحصر ہوگی کہ مذاکرات کس طرح آگے بڑھتے ہیں یہ بات بھی غیر واضح ہے کہ پاکستان کے جانب سے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے لیکن یہ تیہ ہے کہ ان مذاکرات میں افغان طالبان کی حکومت مسال ادکار اور زامن کا کردار ادا کر رہی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی پاکستان اور تحریک طالبان کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور دونوں فریقین کو آمنے سامنے بات چیت کے لیے ایک چھت تلے لانے میں بھی انہوں نے آہم ترین کردار ادا کیا ہے یاد رہے کہ سراج الدین حقانی کا تعلق القائدہ سے ہے اور انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے فاتح کے قبائلی علاقوں میں کئی برس گزارے ہیں ان کے والد جلال الدین حقانی بھی کئی دہانیوں تک پاکستان میں مقیم رہے اور چند برس پہلے ان کا انتقال ہوا حکومتی ذرائقہ کہنے ہیں کہ تحریک طالبان سے مذاکرات براہرات سینئر اسکری افسران نے کیے ان مذاکرات میں ٹی ٹی پی کے تمام گروہ شامل تھے اس دوران بہت ساری تدویز سامنے آئیں اور دونوں فریقین نے قابل عمل حل نکالنے کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا تاہم حکومتی ناکدین تحریک لبائک پاکستان کے ساتھ معاہدے کے بعد اب تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ معاہدے کے عمل کو ریاست پاکستان کی رٹ پر بات کرنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں ان کا موقف ہے کہ ریاست کی خلاف ہتھیار اٹھانے والے اناثر کے ساتھ نرمی بلتنے کی بجائے انہیں سختی سے کچل دینا چاہیے ناکدین کا کہنا ہے کہ اسی ہزار سے زائد پاکستانیوں کو شہید کرنے والی دہشتگر تنظیم سے معاہدہ کرنا اور ان کو معافی دینا شہیدوں کے خون سے اقتداری کے مترادف ہوگا یاد رہے کہ اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان سے ہتھیار ڈالنے کے لیے افغان طالبان کے ذریعے بات چیت کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی طالبان کے چند گروپس ہم سے مسالحت کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ٹیٹی پی مختلف گروپس پر مشتمل ہے اور ہم ان میں سے چند کے ساتھ ہتھیار ڈالنے اور صلح کے لیے بات چیت کر رہے ہیں افغان طالبان کے اس معاملے میں مدد کے حوالے سے ایک سوال پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ٹیٹی پی والوں سے بات چیت افغانستان میں جاری ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ طالبان اس معاملے میں ہماری مدد کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم ہتھیار ڈالنے پر انہیں معاف کر دیں گے جس کے بعد وہ پاکستان میں عام شہریوں کی طرح رہ سکیں گے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں اس مسئلے کے فوجی حل پر یقین نہیں رکھتا اور سیاستدان ہونے کے ناتے مذاکرات کو ہی صحیح راستہ سمجھتا ہوں تاہم ناکی دین نے عمران خان کا یہ موقف سکتی سے رد کر دیا تھا اور یاد دلایا تھا کہ وہ پاکستانی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ تو مذاکرات پر تیار نہیں لیکن ہزاروں معصوم پاکستانیوں کو شہید کرنے والوں کے ساتھ پارلیمنٹ کو اعتماد ملیے بغیر خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی تاریبان کے ساتھ افغان تاریبان کے ذریعے مذاکرات کر رہے ہیں جبکہ یہ دونوں تنظیمیں قال ادم ہیں خیال رہے کہ اس سے پہلے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف عروی بھی تاریبان کو ہتھیار پھینکنے کے عوض عام معافی دینے کا اندیاد دے چکے تھے آرمی چیف اور صدر مملکت نے مختلف مواقع پر یہ کہا تھا کہ ٹی ٹی پی اگر آئین پاکستان کے تحت چلنا چاہے اور ہتھیار ڈال دے تو اسے عام معافی دینے کا سوچا جا سکتا ہے تاہم تحریک تاریبان کو عام معافی دینے کی تجویز کے مخالفین کا کہنا ہے کہ انہوں نے افواج پاکستان اور شہریوں کو نشانہ بنایا اس لیے انہیں قڑی سے قڑی سزا دی جائے پی بس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹوزرداری نے اس تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اکتیار کیا تھا کہ ہزاروں معصوم پاکستانیوں کے قاتل تاریبان کو معافی دینے کا سوچنا بھی شہریوں کے خون سے غدداری کے مترادف ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا